بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو قرآن پاک کے ہر لفظ میں اللہ تعالی نے شفا رکھی ہے اس کے مختلف فائدے ہوتے ہیں لیکن قرآن پاک کے کچھ خاص الفاظ کچھ خاص آیات کچھ خاص صورتیں جن کے بہت سے فضائل جو کہ حدیث مبارکہ میں ذکر ہمیں ہیں جو جو علماء کرام نے علیاء کرام نے عزمائے ہیں ان میں سے ہی آج ہم سورہ رحمان کے وہ فوائد آپ کو بتائیں گے جن کی ذریعے آپ بہت سے بیماریوں سے شفا حاصل کر سکتے ہیں یہاں تک کہ جب یہ بات مشہور ہوئی کہ اللہ کی کلام میں شفا ہے تو ناروے کے ریسرچ سینٹر میں ڈاکٹرز نے سورہ رحمان کو مریضوں پر آزمایا تو کیا نتیجہ نکلا وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں تو آگے بڑھنے سے کب آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر ابھی تک آپ ہماری چینل دی اسلام کے حصہ نہیں بنیں تو دی اسلام کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں دوستو چلیں اب آپ کو وہ تمام وضائف بتاتے ہیں جو مختلف علماء نے بتائے اور مختلف لوگوں پر آزمودہ ہیں اور مختلف ریسرچ سینٹرز میں جن پر تجربات کیے گئے ہیں اور وہ تجربات کامیاب ثابت ہوئے ہیں جس نے غیر مسلموں کو بھی قرآن کی حقانیت متعلق سوچنے پر مجبور کر دیا ہے اور الحمدللہ یورپ میں اسلام انتہائی تیزی سے پھیل بھی رہا ہے بیعید نہیں کہ جلد اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب بن جائے بس اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قصید تعداد کے ساتھ بعمل بھی بنائے چلے اب سورہ رحمان کے وضائف جان لیں ایک کورا گھڑا لے لیں اگر گھڑا نہیں ہے تو پانی کی بوتل لے لیں اکتالیس مرتبہ سورہ رحمان اور اکتالیس مرتبہ ہی سورہ تغابن پڑھ کر اس پانی پر دم کر لیں زندگی بھر کے لیے یہ پانی کافی ہے پڑھنا بھی ایک مرتبہ ہے ایک نشست میں تین چار افراد بھی پڑھ سکتے ہیں اور اگر ایک فرد پڑھے تو تین چار دن میں بھی پڑھ سکتا ہے جو پڑھیں پانی پہ پھونک مار دیں یہ پانی استعمال بھی کرتے جائیں اور بڑھاتے بھی جائیں کھانا پکانے چائے بنانے سالن بنانے آٹا گوندنے میں استعمال کریں نہانا نہیں ہے جادو جنات دل کے مریض فالچ کے مریض آنکھیں کمزور ہو گئی ہوں سب کے لیے بہترین عمل ہے الحمدللہ سورہ تغابن اور سورہ رحمان کی اس عمل سے کوئی مریض نہیں جو ٹھیک نہ ہو بس یقین کامل کی ضرورت ہے اسی طرح دل کے وال بند ہوں گردے فیل ہو گئے ہوں تو سورہ رحمان روزانہ اکیس مرتبہ پڑھیں اور اگر پڑھنا نہیں جانتے تو روزانہ اکیس مرتبہ سنتے بھی جائیں اور سورہ رحمان کے اوپر انگلی بھی پھیرتے جائیں جو بچہ کنزین ہو اب نارمل ہو شرارتی ہو کوئی فرد بیمار ہو اس کے سرحانے سورہ رحمان حل کی آواز میں لگا دیں مستقل لگا رہنے دیں سورہ رحمان پڑھنے یا سننے سے جتنی نعمتوں کا ذکر اس میں ہے مل جاتی ہیں انشاءاللہ گرلو مسائل ہوں سکون آفیت کے لیے ڈپریشن دور کرنے کے لیے جادو جنات کے مارے سارا دن سورہ رحمان پڑھیں بھی اور سنیں بھی پڑھ کر پانی پر دم کریں گاڑی دفتر ہر جگہ ہر وقت سنیں میڈیکل سائنس ہیپٹائٹس کے امراض سے متعلق مایوسی کا شکار ہو چکی ہے دنیا میں اس وقت ہیپٹائٹس کے مرض میں مبتلا مریضوں کی ریجسٹر تعداد چالیس کروڑ کے لگ بھگ ہے جبکہ پاکستان میں ریجسٹر مریضوں کی تعداد دو کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے اور ایسے لاکھوں مریض ہیں جو ریجسٹر بھی نہیں ہوئے ایسے میں میڈیکل سائنس کی بیبسی والے انسانی ذہن اور ہیں اور اللہ کے کلام پر یقین رکھنے والے اذہان اور ہیں دوستو سورہ رحمان کے سننے سے یہ مرض چند ہی ایام میں وجود سے ایسے غائب ہو جاتا ہے جیسے کبھی اس کا نام و نشان ہی نہ تھا سورہ رحمان کے ذریعے لوگوں کی ذہنی جسمانی اور روحانی بیماریوں کا یقینی علاج ہوتا ہے سورہ رحمان کی قرآن تیراپی کے ذریعے لا علاج مریضوں کا کمیاب علاج ہو چکا ہے بلکہ بہت سے لوگوں نے تو بتایا کہ سورہ رحمان سننے سے ان کی بہت سی پیچیدہ بیماریاں ختم ہو گئی ہیں سورہ رحمان کاری عبدالباسد کی آواز میں بغیر ترجمہ پچاس منٹ کے دورانیے پر مشتمل ہے اور اسی طرح آپ کو مختلف قرآن کی آواز میں سورہ رحمان کی سات سے آٹھ منٹ کی تلاوت بھی مل جائے گی جب کوئی مکمل طور پر اپنی توجہ سورہ رحمان کی طرف کر کے تلاوت سنتا ہے اور اپنی آنکھیں بند کرتا ہے تو سورہ رحمان کی ہر آیت سننے کے ساتھ اس کی جسم کے اندر ایک حرارت پیدا ہوتی ہے اور جب سورہ رحمان کی تلاوت سننے کے بعد وہ آدھا گلاس پانی پیتا ہے تو وہ اس طرح محسوس کرتا ہے کہ جس طرح انگاروں کے اوپر پانی ڈالا جاتا ہے سورہ رحمان کے ان مشاہدوں کا جب ناروے میں پتا چلا تو ناروے اوصلوں سے پرائیم ٹی وی سے یہ پروگرام پوری دنیا میں دکھایا گیا اور سورہ رحمان کے پروگرام کی افادیت نے پوری دنیا کو چونکا دیا انہوں نے کہا کہ جو لوگ دکھی، الجن یا ذہنی کرب میں مبتلا ہوں وہ سورہ رحمان کی تلاوت دن میں تین مرتبہ متواتر سات دن تک سنیں تمام بیماریوں کا علاج قرآن کی آیات میں موجود ہیں اگر ہم ان آیات کو غور سے سنیں اس کے ذریعے کنسر، فالج، شوگر، ہٹ اٹیک اور دوسرے بشمار امراض کا علاج کیا جا چکا ہے یقین کامل رکھ کر آنکھیں بند کریں اور انتہائی توجہ سے سورہ رحمان کو سنیں انشاءاللہ ہر غلازت جسم سے نکل بھاگے گی آٹھ سال سے پاکستان کے مختلف شہروں پشاور، لاہور، ملتان، کوئٹا، اسلام آباد میں سورہ رحمان تھیراپی سے ہزاروں مریضوں کا علاج ہو چکا ہے بے شک دنیا کی ہر بیماری کا علاج سورہ رحمان کی تلاوت سننے سے ممکن ہے اس لئے تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ کسی بھی کاری کی آواز میں سورہ رحمان ڈاؤنلوڈ کر لیں اور سات دن تک لگتار سنیں انشاءاللہ جسموں میں جو بھی بیماریاں ہوں گی وہ ختم ہو جائیں گی